موسیقی السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل جہودری پرویز ڈھلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لہسانی گروپ اور کمپنیز کے حوالے سے دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ لہسانی گروپ اور کمپنیز نے انویسٹمنٹ کے نام پر داس ہزار سے زیادہ لوگوں کے ساتھ فرار کیا اور اس کا سی ای او انیسو رحمان ملک سے فرار ہو چکا ہے تو اس کے حوالے سے آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ لہسانی گروپ اور کمپنیز اپنے دو پروجیکٹ چلا رہی تھی لہسانی چکس اینڈ چکن کے نام پر اور دوسرا لہسانی آئل ٹریڈ کے نام پر جس میں عوام کو بھاری منافع کا لالچ دے کر انویسٹمنٹ کے نام پر فرار کیا گیا اور جی فرار جنوری دو ہزار اکی میں کیا گیا اس وقت کمپنی اپنا تمام آفس کلوز کر کے بھاگ گئی جس کے بعد متاثرین نے ملک کے کونے کونے میں احتجاج کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کی کہ ہمیں انصاب دلایا جائے اور ہمیں ہماری جمع پونچی سے جو ہم ہاتھ دو بیٹے ہیں وہ ہمیں واپس کرائی جائے تو اس کے پیش نظر نیبل ہور میں لوگوں نے درخواستیں دی جس کی بنا پر کیس کی پیروائی ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دو ماہ کے اندر اندر انٹر پول کے ذریعے انیسو رحمان کو پاکستان واپس لائے جائے گا امام کاروائی مکمل ہو چکی ہے جلد ہی گرفتار کر کے انیسو رحمان کو پاکستان واپس لائے جائے گا اور لوگوں کو ان کی رقم واپس لائے جائے گی تو دوستو اس کے حوالے سے جو نیبل میں کیس چل رہا ہے بہت ہی سرگرم رکن میڈم نکت اس کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے ان کو ہم پراجے تحسین پیش کرتے ہیں تو انہوں نے آج ایک وائس میسیج دیجا ہے اپنے تمام لسانی گروپ اور کمپنیز کے متاثرین کے لیے تو آپ اس بیاسیج کو سنیں لیکن یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ منڈے کو جیسے میں نے کہا تھا تو میری بات ہوئی ہے منڈے کو بھی ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے تو کنکلیون یہ ہی ہے کہ نیب کا پروسس جاری ہو ساری ہے لوگ جا رہے ہیں وہ لیٹر بھیج رہے ہیں بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے اور جیسے جیسے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں بیسے ریسے ہمارے کیس میں بھی جو ہے نا طاقت آتی جا رہی ہے کیونکہ ایک دو گیارہ بائیس اور اسی طرح جب ہمڈیٹ کی فگر ہے دوستوں کی فگر ہے تو ہمارا کیس اور جو ہے سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے تو یہ پروسس چل رہا ہے ان کا اس کے بعد اس کے اوپر وہ ایک ریفرنس بھی بنائیں گے تو جب یہ چیزیں کنپلیٹ ہو جائیں گی تو ریفرنس بھی بن جائے گا لیکن مجھے یہ بھی وہاں سے شکایت آئی ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں کو بلایا ہے اس کے ہاف لوگ جو ہے نا وہاں پہ پہنچے ہیں لوگ آئے ہی نہیں ہیں تو یہ ذرا ان سے آپ گروپس میں میسج کریں کہ لوگ کیوں نہیں جا رہے ایک طرف تو اتنی تیزی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو انہوں نے لیٹر بھیجے ہیں اس کے اوپر اگر انہوں نے دس لیٹر بھیجے ہیں تو وہ کہہ رہے وہ مشکل چار سے پانچ لوگ آتے ہیں پانچ لوگ آتے ہی نہیں ہیں تو یہ ذرا کنفرم کریں کہیں لوگوں نے اپنا ایڈریس آئی ڈی گارڈ والا دیا ہو اور خود وہ بیٹھے ہوں کسی اور جگہ پہ تو لیٹر مس پلیس تو نہیں ہو رہے کہ موجودہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ایک تو یہ چیز ذرا گروپس میں وائل کریں اور پوچھیں لوگوں سے اور دوسری یہ ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو انیسو ریمان باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا جو انٹر پول کا پروسس تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور within 10 to 15 days میں انٹر پول کو وہ اس کے آرڈر مل جائیں گے تو یہ ساری صورتحال ہے مزید بھی میٹنز جاری ہیں ان کی میں ہر طرف سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوں آپ لوگوں کے بہاف پہ تو انشاءاللہ مزید بھی جو باتی ہوں گی میں آپ کو بتاتی رہوں گی لیکن پلیز سارا کچھ پوچھنے کی کوشش مت کیا کریں سارا کچھ میں آپ کو نہیں بتا سکتی تو جتنی ہی مجھے اجازت ہوتی ہے اتنا میں آپ کو جو ہے کنویر کر دیتی ہوں لیکن یہ مت سوچیں کہ کام نہیں ہو رہا کام ہو رہا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر میری بات ہوئی ہے ان سے بریفنگ لی جاتی ہے اور کل بھی لی جائے گی اور انہوں نے وہ بھی جواب دے ہوتے ہیں اپنی جگہ تو اس لئے اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے لیکن اے ٹو زیڈ وہ ہمیں بتائیں یا میں آپ کو بتاؤں یہ پاسیبل نہیں ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں تیسری بات یہ کہ ایک وائٹ کالر کرائم ہے سمجھیں یہ ایک وائٹ کالر کرائم ہے اس کو سب سے پہلے تو اس کو پروف کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ کوئی چوڑی ڈیکیٹی کا کیس نہیں ہے کہ سامنے ہوا اور اس کے اوپر فائی ایرکوٹی اور فور اینجی فائداری مقدمہ ہوا اور جزا سزا کا مکشید ہو گیا سب سے پہلے تو اس کو جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہمارے لئے تیسری بڑی مصیبت یہ بنی کہ وہ بندہ ہی ملک سے باہر چلا گیا اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید ابھی تک آرسٹ ہو چکا ہوتا اور ابھی تک سلسلہ بہت آگے بڑھ چکا ہوتا لیکن اس کے اس ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو باقی پروسس ہے وہ بھی سلو ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے ہر طریقے کار کو دیکھ کے اسی طرح چلنا ہوتا ہے نیب ایک ایتھینٹک اور باعتماد ادارہ ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں باقی کرنا اللہ کی ذات میں نہ میں نے کرنا ہے نہ انہوں نے کرنا ہے وہ میرے مالک نے جب چاہنا ہے وہ ہونے ہے تو دعا بھی کریں اور حوصلہ اور حمد رکھیں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی اب یہ حوصلہ اور حمد کے ساتھ ہے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کس سب تک کام کر رہے ہیں ساری چیزیں میں بھی آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو یہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ انٹرپول تک ہمارا پروسس پہنچ گیا تو پھر آگے بھی ہمارے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی جب وہ ملک میں ارسٹ ہو کے آ جائے گا تو پھر اگرم سے پروسس بھی تیز ہوگا اور لوگوں کا اعتماد بھی مزید بہار ہو جائے گا بہت شکریہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودری پرویز ٹھلو